ایک بات اور برسابیل تذکرہ میں بیان کر دوں کہ یہ موبائل ہے یہ مجھے کہیں پڑا ہوا ملا اس کو کہتے ہیں لکتہ عربی میں لکتہ اس کو کہتے ہیں نکتہ نہیں لکتہ وہ نکتے وہ شریل لوگ پیدا کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں نکتے وہ شریل لوگ جن کو بجھاتا جاتا نہیں وہ لان پیش بو ہوتے بھی چاہتے ہیں تو یہ لکتہ لکتہ ہے نہیں پڑی ہوئی چیز پڑی ہوئی چیز اب یہ موبائل مجھے پڑی مل اب میں اس کا کیا کروں سال بھر آپ اس کو اپنے پاس رکھئے اور اعلان کرتے رہیے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکشہ بک کیجئے اس کو اوپر ایک گھوپو لگائیے اور پورے نظام آباد میں اعلان کرتے پھر یہ مجھے ایک موبائل ملی ہے نہ ہے نہیں کہیں بھی ایسا چند لوگ ملے ہیں مجھے ایک اچھی موبائل ملی ہے ایسا ہے ویسا ہے ویسے بھی مججد میں اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو مججد میں اعلان نہیں کر سکتے کم شدہ چیز کی جی باہر جا کریں کہ بتائیے اب تو ایسے لوگوں میں بیان کرتے رہیے سال بھر وہ آدمی نہیں آیا تو اب یہ موبائل آپ نیوز کر سکتے ہیں یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں سال بھر سے پہلے نہیں سال بھر کے بعد یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ موبائل والا آ گیا اس موبائل کا مالک آ گیا تو آپ کو یہ موبائل اسے واپس کرنی ہے اسے کہتے ہیں لقطہ اور یہ لقطے کا مسئلہ ہے سال بر آپ اعلان کرتے رہیے اپنے پاس رکھیں سال بر کے بعد استعمال کیجئے کبھی آئے تو آپ موبائل اس کو دے دیئے لیکن رہن کا مسئلہ بلکل اس کے خلاف ہے میں نے یہ موبائل آپ کے پاس رہن رکھ دی اور آپ سے دو ہزار روپے لے لیے اس موبائل کو آپ کبھی استعمال نہیں کر سکتے جی میں آپ کو دو ہزار روپے دوں گا جب تب آپ مجھے موبائل واپس کریں گے یہ موبائل چاہے خراب ہو جائے چاہے کسی بھی حالت میں پہنچ جائے اس موبائل کو آپ یوز نہیں کر سکتے اس کا مطلب رہن کا معاملہ لقطے کے اپوزٹ ہے لقطے کو آپ ایک سال بعد استعمال کر سکتے ہیں اور جب مالک آئے تو اس کو واپس کر دیں لیکن رہن کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے شائع مرہون سے انتفاق جائز نہیں ہے شائع مرہن رکھی ہوئی چیز سے انتفاق نہیں کر سکتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کو یوز نہیں کر سکتے